پاکستان میں پناہگوزین روہنگیاں مسلمانوں کی مشکلات کراچی میں برمی کالونی اور عراقان آبادی کی کچھی آبادی میں بسنے والے ہزاروں روہنگیاں مسلمان پناہگوزین بے یقینی کی فضا میں رہنے پر مجبور ہیں کیونکہ انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے پناہگوزین کا درجہ نہیں دیا گیا اور نہ ہی اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کی طرف سے اس طرح ریفیوجی کارڈ جاری کیے گئے ہیں جس طرح افغان باشندوں کو دیئے گئے تھے اس لیے یہ کراچی شہر میں آزادانہ طور پر نقل و حرکت نہیں کر سکتے اور اکثر و بیشتر انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے پوچھ گچھ اور چیکنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے میامار میں مسلم نسل کشی کی خبریں انہیں ازدراب میں مبتلا رکھتی ہیں اور وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ پڑوسی ملک بہارت اپنے ہاں پناگوزین روہنگیا مسلمانوں کو واپس بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے پاکستان میں روہنگیا مسلمانوں کے لیے برمی مسلم ویلفیر آرگنیزیشن نامی تنظیم کام کر رہی ہے نور حسین عراقانی کی یہ ریجسٹر تنظیم برما اور بنگلہ دیش کے روہنگیا مسلمانوں کی بھی ہر ممکن مدد کرتی ہے اس تنظیم کے مطابق کراچی میں اس وقت تین لاکھ روہنگیا مسلمان پناگوزین ہیں جن میں سے ایک لاکھ کو پاکستانی شہریت مل چکی ہے جبکہ بقیہ شناتی کارٹ نہ ملنے کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ ماہی کیری ہے جسے وہ لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے آزادانہ طور پر نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں پولیس کی طرف سے حراست میں لے لیا جاتا ہے اور دس سے پندرہ ہزار روپیہ خرچ کرنے کے بعد انہیں رہائی نصیب ہوتی ہے یا پھر وہ مقامی افراد کے ساتھ ماہی گیری پر مجبور ہیں جو ان کے ساتھ توہین آمی سلوک کرنے کے علاوہ ان کی محنت کا مناسب معافظہ نہیں دیتے پاکستان کی طرف سے بنگالی اور برمی باشندوں کی ہجرت انیس سو ستر میں شروع ہوئی تھی جو کہ انیس سو اٹھانوے تک جاری رہی صدر ایوب کے دور میں ان کے لیے حکومتی طور پر نرم گوشہ اپنایا گیا تھا اور انہیں بڑی تعداد میں شناختی کارڈ جاری کیے گئے مگر بعد کی حکومتوں نے ان کے مسائل سے چشم پوشی اختیار کی یہ جن بستیوں میں رہائش بزیر ہیں وہاں بنیادی سہولتیں میں یسر نہیں کوئی روہنگیا بچی شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے کسی ہسپتال میں زچکی نہیں کروا سکتی ملیر سے نون لیگ کے ممبر صوبائی اسمبلی شفی محمد جاموٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے وفاق حکومت کی مدد سے ایسا نظام ترتیب دیا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کو شناختی کارڈوں کا اجراء اور توسی ممکن بنائی جا سکے روہنگیا مسلمانوں کے لیے ان کے پیاروں کی تدفین کے لیے قبرستان بھی موجود نہیں اور موجودہ قبرستان میں تدفین کے پندرہ ہزار لیے جاتے ہیں جو دینا ان کے لیے ممکن نہیں یہ لوگ کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کلوا سکتے بچوں کو سکول نہیں داخل کروا سکتے مگر مولانا کریم اللہ نامی ایک شخص نے اسرہ سکول کے نام سے دوہزار آٹھ میں اس کمیونٹی کے لیے سکول کھولنے کی ٹھانی اور اب نو اساتیزہ میٹرک تک تعلیم دے رہے ہیں مگر ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب ناکافی ہے پاکستان میں رہائش پذیر روہنگیا مسلمان کسی بھی قسم کی گروبندی تاثب اور فرقہ پرستی سے پاک ہیں یہ لوگ بے ضرر ہیں اور پاکستان کی سالمیت یا سکیورٹی کے لیے کبھی خطرہ نہیں بنے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان لٹے پٹے تباہال لوگوں کو مزید نہ عزم آیا جائے اور انہیں پاکستانی شہریت جاری کر کے قومی دھارے میں لاکر ملکی ترقی میں حصہ دار بنایا جائے ایمان کی کرن ہدایت کی جمع ویسال اردو